ارمی چیف جنرل سعید آسمان نے کرسیمس تقریب میں شرکت کے لیے کرائیس چرچ شاول پنڈی پہنچ کے چرچ انتظامیہ نے ارمی چیف کا خیر مقدم کیا اور تہوار میں شرکت پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا آرمی چیف نے پاکستان میں مقیم تمام مسیحی برادری کو کرسیمس کے مبارک بات دی آرمی چیف نے مذہبی برادری کے لیے احترام کا اظہار کیا اور متحدہ ترقی پسند پاکستان کے لیے قائد کے حقیقی ویشن پر عمل کرنے کے لیے معاشرے میں بین المزاب ہم آنگی کو فروغ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا آرمی چیف کا کہنا تھا کہ اسلام ہمیں امن دوستی کا سبق سکھاتا ہے اور بین المزاب ہم آنگی کی حوصلہ افضائی کرتا ہے جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے سعید آسم نے انہیں درپیش چیلنجز اور مسائل سے نپٹنے کے لیے بیان بازی اور پروپاگینڈا کے بجائے قومی مسائل کے بارے میں درست نکتہ نظر سچائی اور علم پر مبنی رائے رکھنے کی اہمیت پر زور دیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی دشمن مذہبی نسلی اور سیاسی کمزوریوں کو استعمال کرتے ہوئے دراریں ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں ہمیں ایک پوراظم اور مضبوک قوم کے طور پر اُبھرنے کے لیے متحد اور یکجہ ہونا پڑے گا